بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کی بات کریں گے جس شخص کے جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور جس کے کفن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلتہ انایت فرمایا لیکن ایسے شخص کو بدنصیبی اور جہنم دونوں چیزیں ملی ناظرین اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے اگاہ رہیں ناظرین عبداللہ بن اوبی مدینہ کا سب سے بڑا باعثر شخص تھا ناظرین جس شخص کے جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہو اور جس کے کفن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ انائت فرمایا ہو ایسے شخص کو کون خوش نصیب نہ کہے گا لیکن ایک ایسا بد نصیب گزرا ہے جسے یہ دونوں عزاز ملے مگر رہا ہو جہنمی کا جہنمی ہی ناظرین یہ تھا عبداللہ بن اوبی مدینہ کے منافق مسلمانوں کا لیڈر اور رئیس آزم ناظرین عبداللہ بن اوبی مدینہ کا سب سے بڑا باعثر شخص تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اس سے کچھ پہلے تمام شہر نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ عبداللہ بن اوبی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے یہ اسکین فیل ہو گئی مدینہ میں اسلام کا غلبہ ہو گیا اور عبداللہ بن اوبی کی تمنا دل کی دل میں ہی رہ گئی چونکہ اس کا یہ ارمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا تھا اس لیے وہی اب کانٹا بن کر اس کے دل میں کھٹکنے لگا ناظرین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی جیتی اور اس لڑائی میں قریش مکہ کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے تو عبداللہ بن اوبی کو یہ جقین ہو گیا کہ اب اسلام کے پھیلنے کو کوئی روک نہ سکے گا اس خیال میں وہ اکیلہ نہ تھا مدینہ کے بہت سے لوگ اس طرح سوچ رہے تھے ناظرین منافق میں ایک خاص یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بزدل ہوتا ہے وہ خوف کے مارے زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے یہی حال مدینہ کے ان لوگوں کا تھا جو مدینہ میں اسلام کے پھیلاؤں کو دیکھ کر انگاروں پر لوڑتے تھے لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے چنانچہ بدر کی لڑائی کے بعد ایسے بزدل بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن اسلام دشمنی میں جب موقع پاتے اسلام اور اسلام لانے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے سے باز نہ آتے تھے ان سالے منافقین کا مرڈ یعنی عبداللہ بن عبی تھا اس نے جنگ بدر کے بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا لیکن جن سے کافر ہی رہا ناظرین جنگ بدر کے موقع پر قریش نے عبداللہ بن عبی کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے ہم اپنے لاتو منات اور عزا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تم لوگ ان کو قطر کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں کو لوڈیاں بنا لیں گے اس خط کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبی کے پاس گئے اسے سمجھایا کہ کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بائیوں سے لڑو گے چونکہ مدینہ کے بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس لیے عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سمجھ گیا اور قریش کے خط کے مطابق عمل نہ کر سکا عبداللہ بن عبی یہی نہیں کہ صرف قریش مکہ سے ہی ساز باز رکھتا تھا وہ مدینہ کے آس پاس کے اسلام دشمن یہودیوں سے بھی ملا ہوا تھا اور انہیں مسلمانوں سے لڑنے پر اکسایا کرتا تھا ایک بار اس نے یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنو نظیر جن کے پاس نہائیت مضبوط قلعے تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہادہ کرنے جا رہے تھے ان کے پاس کہلا بھیجا کہ تم اطاعت مت کرنا ہمارے پڑوسی بنو قریضہ تمہارا ساتھ دیں گے اور میں دو ہزار آدمی لے کر تمہاری مدد کو آؤں گا اسی موقع پر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی تم نے دیکھا منافق اپنے کافر بائیوں سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے لڑنے نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے سامنے کسی کا کہنا نہ مانیں گے اور اگر تم سے کوئی لڑا تو ہم بھی تمہاری مدد کو آئیں گے ناظرین لیکن ہوا یہ کہ بنو قریضہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہادہ کر لیا اس قبیلے نے بنو نظیر کا ساتھ نہ دیا منافقین کھلم کھلا اسلام کے مقابلے میں آنے کی جرات نہ کر سکیں اس طرح عبداللہ بن عبی کا یہ منصوبہ بھی خاک میں مل گیا عبداللہ بن عبی اتنا فتنہ پرور آدمی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا اسے بس ایک ہی دھوم تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیا جائے اسی لیے وہ ایک طرف کافروں سے ملا ہوا تھا اور دوسری طرف مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں بھی کیا کرتا تھا ایک بار ایک چشمے سے پانی لینے میں ایک مہاجر اور ایک انساری میں کچھ جگڑا ہو گیا لیکن سمیدار لوگوں نے بڑھ کر صلح کروا دی عبداللہ بن عبی نے سنا تو باوجود صلح کے انسار کے پاس گیا اور بولا تم نے یہ بلا خود مول لی ہے مہاجرین کو بلا کر تم نے اتنا شیر کر دیا ہے کہ اب وہ تم سے خود برابر کا مقابلہ کرتے ہیں اب بھی موقع ہاں سے نہیں گیا تم ان کی مدد سے باز آ جاؤ تو وہ خود یہاں سے نکل جائیں گے یہ بات لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہیں اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی وہاں مجود تھے وہ غصے سے بیتاب ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چرچہ پسند کرو گے کہ محمد اپنے ساتھ والوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں ناظرین یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ عبداللہ بن انبی جس درجے کا منافق اور اسلام دشمن تھا اس کے صاحب زادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا اسی قدر اسلام کے جانسار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازی کی بنا پر یہ خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن انبی کے قتل کا حکم دینے والے ہیں یہ سن کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا دنیا جانتی ہے کہ میں باپ کا کس قدر خدمت غزار ہوں لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مرضی ہے تو مجھ کو حکم دیا جائے میں ابھی ان کا سر کاٹ کر لاتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو حکم دیں اور میں غیرت اور محبت کے مارے قاتل کو قتل کر دوں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتمنان رکھو میں اس کے قتل کا حکم نہ دوں گا بلکہ اس سے خسن سنو کروں گا ایک دوسرے موقع پر تو اس منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عبرو پر زبردست حملہ کیا اور کچھ ایسی حکمت عملی سے سعیدہ آشا رضی اللہ تعالی عنہوں پر تحمت لگائی کہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اس کم بخت نے سارا کیا درہ ملیہ میٹ کر دیا تھا سعیدہ آشا صلیقہ رضی اللہ تعالی عنہوں اسلام کے مرد اولی سیدنا ابوبکٹ صلیق رضی اللہ تعالی عنہوں کی پیاری بیٹی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی عبداللہ بن عبی کی حکمت یہ تھی کہ اگر یہ داؤ چل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آشا رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مامرہ کریں گے اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ناچاکی یقینی ہے اور اس ناچاکی کا نتیجہ عبداللہ بن عبی کے خیال میں اسلام کے شرازے کا بکھر جانا تھا لیکن اللہ نے اس مکار کی چار کو کامیاب نہ ہونے دیا سیدہ آشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی پاک دامنی اور برات سے متعلق آیتیں نازل ہوئی اور اس طرح رئیس المنافقین پھر اپنا سا موں لے کر رہ گیا اس فتنے کا بانی وہی تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا قربان جائیے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریم مانا پر یہی رحیس المنافقین عبداللہ بن عبی جو تمام عمر اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے در پر رہا جب مرا تو اس کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے گزارش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی بلکہ اپنا کتا اس کے کفر کے لئے انعائد فرمایا یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہوں کو بڑا تاجب ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہوں اپنی حیرت کو دبا نہ سکے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں جبکہ اس نے یہ کیا یہ کیا اور یہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی حیرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہٹو اے عمر یعنی یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالنا چاہا مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہوں برابر اسرار کرتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اختیار دیا جاتا اور ملوم ہوتا کہ اگر ستر بار بھی نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس سے زیادہ بار پڑھتا لیجئے ناظرین بات صاف ہو گئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہوں اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو اتمنان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیل اپنے اس جان سار صحابی کی محض دل جوئی ہے جو اس بد نصیب کے خوش نصیب بیٹے تھے اور جن کا نام بھی عبداللہ تھا یعنی عبداللہ بن عبی ورنہ عبداللہ بن عبی کی جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ اردو دنیا چینل کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ کو سب سے پہلے ملتا ہے